سایا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈ تیرہ جاؤگے ڈھونڈ تیرہ جاؤگے غصہ بڑا خطرناک ہے آج کل کے نوجوان لڑکے یہ سوچ کر طلاق دیتے ہیں کہ دوسری تو منی ہے ظلم عظیم ہے ظلم اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں دو لوگوں کو قدرت عذاب دینے میں جلدی کرتی ہے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارنے والوں طلاق کی دھمکیاں دینے والوں جو وقت کا وعدہ کر کے گئی تھی اس سے تاخیر سے آنے پر ظلم کرنے والوں بیویوں کو مارنے والوں یہ اپنے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں اللہ دو لوگوں کو عذاب دینے میں بہت جلدی کرتا ہے جبکہ وہ کہہ چکا ہے سبقت رحمتی علی غدابی کہ میری رحمت میرے غذاب پر سبقت لے گئی ہے ہزار ہزار سال تک لوگ بدوں کی پوجہ کرتے رہے قدرت نے ان کو محلت دی سیکروں سنگل تک لوگ ماذا اللہ بدفیلیاں کرتے رہے ان کو محلت دی لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو عذاب دینے میں اللہ جلدی کرتا ہے ان کو محلت نہیں دیتا حتیٰ کہ دو لوگوں کو اتنی جلدی عذاب دیتا ہے کہ ان کے مرنے کا بھی جو ہے اللہ اکبر ان کے مرنے تک بھی عذاب مؤخر نہیں رہتا کہ مریں گا تو قبر میں دیں گے حشر میں دیں گے میدان محشر میں دیں گے دو لوگوں کو قدرت جو عذاب دے گی محشر میں وہ تو دے گی قبر میں دے گی وہ تو دے گی لیکن میرے آقا فرماتے ہیں دو لوگوں کو دنیا ہی سے عذاب شروع کر دیا جاتا ہے ایک تو ظلم کرنے والا دوسرا رشتوں کو توڑنے والا ان دونوں کو قدرت دنیا ہی سے عذاب شروع کر دیتے ان کو دنیا ہی سے عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تو تناک کو کوئی ظلم ہی نہیں سمجھتے اور بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن حق بولنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر کسی کو حقانیت بری لگتی ہے تو پھر یہ شیر اگرچہ غالب کر نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو غالب کی طرف منصوب کر دیا ہے کہ زندگی بھر غالب یہ بھول کرتا رہا زندگی بھر غالب یہ بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا گلتی سے ہیں ہماری پارلمنٹ میں بھی کسی نے یہ شیر غالب کے سر ڈال دیا ہے یعنی اتنا بھی لوگوں کو علم نہیں ہے کہ غالب کے شیر کیا ہے غالب غالب ہے غالب کہتے ہیں کہ میں غالب اس لئے ہوا کہ میرے باپ نے میرا نام اسوداللہی الغالب رکھا حضرت مولا علی کے نام کی نسبت سے اسی لئے قدرت نے مجھے ہر جگہ غالب رکھا اور یہ غالب وہ غالب ہے جب تقویت الیمان کا مصنف امتنائے نظیر پہ بکواسے کر رہا تھا فضلیہ خیرابادی تحریر میں جواب دے رہے تھے نصر میں اور غالب نظم میں جواب دے رہے تھے اس کا اور غالب نے جو نظمیں لکھی ہے اس کے جواب پر وہ غالب کا حصہ ہے میں غالب کے دو مصروں کو ان کی نجات کے لئے کافی سمجھتا ہوں کسی نے غالب سے کہا تھا غالب ذرا گزلیں لکھتے ہو کبھی نبی کی نات بھی تو لکھو تو غالب دو مصریں لکھ کر کے چھپ ہو گئے اور کہتے ہیں غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتیم آزات پاک مرتبہ دانے محمدست غالب کہتے ہیں یہ نات بیان کرنے کا محملہ اللہ کے سپرت کر دو کیونکہ اللہ سے زیادہ میرے ماں آقا کو کوئی جانتا ہی نہیں اور جو ان کو جان نہیں سکتا وہ ان کی شان کیا بیان کر سکتا اسی کو میرے امام کہتے ہیں اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے فرمدہت رسول اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ یہ کہنے چلا تھا کہ کڑوا لگتا ہے لوگوں کو حق دھول چہرے پہیں تو آپ چہرے صاف کریں آئینہ صاف نہیں کریں اتنی بڑی بھول مت کے جی آپ آج ہمارا شہر مالے گاؤں گجرات اور ان جیسے علاقوں میں اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ پہلے ہمارے یہاں مزاکن لوگ کہتے تھے دوسری کرنی ہے تو پربنی چلا جا اور اب گجرات والے اور دوسرے علاقے والے کہتے ہیں کہ دوسری کرنی ہے تو مالے گاؤں چلا جا وہاں تو دو گھنٹے میں جوہے وہ لڑکیاں مل جاتی ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسوروار دور بیٹی دینا کوئی عیب نہیں ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے دور بیٹی دینا یا دور سے بیٹی لینا کوئی عیب نہیں ہے لیکن یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگوں نے مالے گاؤں میں یہ بیٹیاں دینا اور لینا دھندہ بنایا ایک یہ دھندہ بنا ہوا ہے چھے مہینہ وہاں رکھیں گے پھر طلاق لیں گے پھر لیں گے اور اس کے بعد پھر کہیں گے پانچ لاکھ دو دس لاکھ دو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا جواز کیا ہے آپ یہ لائے کہاں سے اسلام کا قانون تو بس اتنا ہی تھا نا بلکہ باہر والوں سے نہیں اب تو گاؤں والوں سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹی ہے طلاق کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پانچ لاکھ کے بغیر کام نہیں ہوگی دس لاکھ کے بغیر کام نہیں ہوگا ورنہ پھر کیا کریں گے ہم آپ پہ کھوٹی لگا دیں گے کیس کر دیں گے اس لیے کہ کیس کی دھمکی دینے کے بعد ایک انسان سرینڈر ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا آخر کاروباری آدمی ہوں دھندے پانی والا آدمی ہوں کمانے والا آدمی ہوں میں کہاں جاؤں گا کتنا دوڑوں گا کس کس کے پانچ جاؤں گا کس کے دروازے پہ دست دوں گا آج کل یہ صورتحال ہمارے شہر کی بن چکی ہے اسلام میں تو اتنا ہی تھا نا اور ہے کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق دی ہے تو جتنے دن وہ عدد گزارے گی بس وہ عدد گزارنے تک کا خرچ سابق شوہر سے لے سکتی ہے اس کے علاوہ یہ پانچ دس لاکی جو توڑی کر رہے ہو یہ کتنے دن تک کھاؤ گے اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ کہوں کہ کیا آپ اپنی بیٹی کی آبرو کا سودا کر رہے ہیں پانچ لاکھ پر کس بنیان پر یہ ہو رہا ہے کون لوگ کر رہے ہیں یہ گمبدوں مینار کے شہر میں رہنے والے آگے سوچوں تو سہی فکر کیا ہو گئی یہ شخص نے پیر کی جوتی سمجھ کر آپ کی بیٹی کو گھر سے نکال کے پھینک دیا ہے آپ اسی سے بھیک مانگ رہے ہو یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹیاں انات نہیں ہیں ہمارے یہاں بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں ستر ہزار فرشتے اسی دن نازل ہوتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی ہے جب تک یہ بیٹی اس گھر میں موجود رہے گی ہم بھی اسی گھر میں موجود رہیں ہم نے بیٹی کو کیا سمجھا پانچ لاکھ پہ بیچ رہے ہو بیٹی کی آبرو چالیس پچاس ہزار پہ بیچ رہے ہو بیٹی کی آبرو مجھے بتاؤ کتنے دن تک یہ پانچ لاکھ کھاؤ گے کتنے دن تک یہ پچاس ہزار کھاؤ گے یہی بچا تھا مسلمانوں کے لیے اب مسلمانوں کو یہی دن دیکھنے تھے یقیناً قسمت میں طلاق ہے تو طلاق ہوگی لیکن ہم یہ سب کرتے رہے گی اور یاد رکھنا اگر یہ صورتحال اس پر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو سماج میں وہ آگ لگے گی جو آج سعودی کا حال ہو رہا ہے وہی صورتحال ایک سعودی کے ڈرائیور سے میں نے پوچھا تیری شادی ہو گئی اس نے کہا نئی ہوئی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے میں نے کہا کیوں تو کہاں یہاں کنڈیشن ہے کہ جب نکاح کریں تو چار یا پانچ لاکھ ریال اس کے ساتھ مہر بالی اور پھر اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ چند دن رہ کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مہر کی رقم تو ہمیں اتنی اس کو دینی پڑے گی پھر وہ عائش کرتی ہے پھر وہ کسی کے اور کے ساتھ اس طرح نکاح کرتی ہے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب سعودی کے اکثر لوگ نکاح کرنے کی بجائے بدکاریاں کریں یہ صورتحال ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں یہ صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس قدر اس کو مشکل کر دیں اس دوانی زندگی کو اور پیسے ہی سب کچھ ہے دولت ہی سب کچھ ہے ہمارے لئے دولت ہی سب کچھ ہے حیاء بھی کچھ ہے ایمان ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ یہ محفل عبرو ریزی کی محفل نہیں ہے چار چار پانچ پانچ مرتبہ جن بیٹیوں کا طلاق وہ میں ان کو جانتا ہوں انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پھر کوئی آئے گا پھر کسی کو دیں گے یہ صورتحال ہے ہمارے شہر کی صورتحال ہے اور یاد رکھنا یہ اس طرح کے سودے بازی کی رقم میں برکت نہیں ہوتی یار محنت سے کمانے والا انسان کتنے دن تک کھاتا ہے حرام سے کمانے والا انسان کتنے دن تک کھاؤ گی اس لانت کو ختم کرنا ہوگا نانو نفقے کی رقم پانچ کوئی انکار نہیں ہو تو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور اس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا چنا کر کے اس میں لکھواتے ہیں کہ ایک انسان تنگ آ جائے گا اتنا ہی ہے کہ اس کی جتنی آمدنی ہے اسی کے مطابق دیانت داری کے ساتھ لے لو اور پھر اگر شرافت کے ساتھ طلاق لے کر الگ ہوتے ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا قدرت کرم کرے گی اور اس سے بہتر اترک اس لیے کہ جس نے ظلم کیا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو وہ ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا تم صبر تو کرو ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے ہم نے دیکھا بڑے بڑے دولتمندوں کو دیکھا جنہوں نے بیبیوں پر ظلم کر کے انہیں طلاق دیا انہیں تباہ کیا ان کی عصمت پر انگلیاں اٹھائی پھر وہ گلیوں میں بھیگ مانگنے میں مجبور ہوئے ہیں وہ پاگل ہوئے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھائے عورتیں لیکن صبر تو کریں اسلام کی حدو حدو کو تم کیوں پامال کر رہے ہو یہ توڑی بازی کا شسٹم کیوں شروع شروع کر رہے ہو نقصان ہوگا بڑا بھیانک انجام ہوگا بات دور نکل رہی ہے اس لئے میں صریف آپ کو اور یہاں بیٹی ہوئی بہنوں کو یہ نصیت کرنا چاہتا ہوں خدا کے لئے اسلام کی حدو کو پامال مد کرو اللہ و رسول نے جو حدے ہمیں عطا کر دیئے بتا دیئے اس کی حدود میں رہے قرآن کہتا ہے والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین جو اسلام کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو جنہ کی بشارت نے دی جائے